ایک جینئس ہائی سکول لڑکا جسے ایک دن ایک رہیسے میں بک ملتی ہے جس میں اگر کسی انسان کا نام لکھا جائے تو اس انسان کی ترنت موت ہو جائے گی اس بک کے چلتے اب وہ لڑکا اس دنیا کا سب سے شکتی سالی انسان بن چکا ہے کہانی کی شروعات میں ہم ایک شینی گامی کو دیکھتے ہیں جسے جاپان کے لوگ گوڈ آف دیتھ کے نام سے بھی جانتے ہیں ایکچلی وہاں پر بہت سارے شینی گامی بیٹھے تھے لیکن ہمارا فوکس صرف ایک شینی گامی پر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ریوک وہ چپچا بیٹھا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے ادھر ہم لائٹ یا گامی کو دیکھتے ہیں جو ایک جینئس لڑکا ہے اب جب اس کا سکول ختم ہوتا ہے تو وہ گھر جا رہا ہوتا ہے وہی روڈ پر لگے ایک ٹی بی پر بہت سارے کرائمز کی نیوز دکھائی جا رہی تھی جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سمیں کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اب اگلے دن لائٹ کلاس میں بیٹھا بور ہو رہا تھا اور وہ ٹیچر کے لیکچر پر بلکل بھی دھیان نہیں دے رہا تھا کیونکہ اسے سب پہلے ہی آتا تھا وہ اپنی کلاس میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک بک اوپر سے نیچے جمین پر آ کر گرتی ہے کلاس ختم ہونے کے بعد وہ بھاگ کر اسی جگہ پر گیا اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ بک ابھی بھی وہی پر پڑی ہے اس بک پر دیتھ نوٹ لکھا ہوا تھا جب وہ اس بک کو اوپن کرتا ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جس بھی انسان کا اس بک پر نام لکھا جائے گا اس کی موت ہو جائے گی لائٹ کو اس بات پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا اور اسے لگتا ہے کہ یہ کسی کی بچکانی حرکت ہے اور وہ اس بک کو وہی پر رکھ کر جانے لگتا ہے لیکن لائٹ سوچنے لگتا ہے کہ یہ بک اوپر آسمان سے گری تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بک میں کچھ تو ہو یہ سوچ کر وہ اس بک کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے گھر پہنچ کر وہ اس بک کو دوبارہ سے کھولتا ہے اور اس کے رولز کو پڑھنے لگتا ہے اس بک پر لکھا ہوا تھا کہ جس بھی انسان کا اس بک پر نام لکھا جائے گا چالیس سیکنڈ کے اندر اندر اس انسان کی موت ہو جائے گی اور جس بھی انسان کا تم اس بک پر نام لکھ رہے ہو اس انسان کا چہرہ تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے اور اس انسان کو تم کیسے مروانا چاہتے ہو یہ بھی اس بک پر لکھ سکتے ہو اس بک کو پڑھنے کے بعد لائٹ ایک بار کے لیے تو سوچنے لگتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا کسی طرح کا کوئی فرینک ہے اب لائٹ کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس بک پر کسی کا نام لکھے جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بک ریال ہے یا فیک اب لائٹ اس بک پر نام لکھنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ سوچتا ہے کہ اگر سچ میں میں نے کسی انسان کا نام لکھا اور اس کی موت ہو گئی تو ایسے تو میں خونی بن جاؤں گا تب ہی وہ ٹی وی پر ایک لائف نیوز دیکھتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک سائیکو آدمی نے بہت سارے سٹوڈنٹ اور ٹیچر کو سکول میں قید کر رکھا ہے اور اس آدمی نے پہلے بھی بہت سارے کرائم کیے ہوئے ہیں ٹی وی پر اس آدمی کا چہرہ اور نام بھی دکھایا جا رہا تھا اب لائٹ اس آدمی کا چہرہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے اور اس کا نام دیتھ نوٹ پر لکھ دیتا ہے اب لائٹ چالی سیکنڈ تک ویٹ کرتا ہے اور وہ اپنی نجرے ٹی وی پر گڑائیں بیٹھا تھا اس آدمی کے دیتھ کی نیوز سننے کے لیے لیکن چالی سیکنڈ ہونے کے بعد بھی اس آدمی کے دیتھ کی کوئی نیوز نہیں آتی تو اسے لگتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے فالتو ہے اور وہ اٹھ کر ٹی وی بند کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ ٹی وی میں دیکھتا ہے کہ سب ہی سٹوڈنٹ اور ٹیچر بیلڈنگ سے باہر آ رہے ہیں تب ہی نیوز ریپورٹر بتاتا ہے کہ اس سائیکو آدمی کی ہارٹ اٹیک کے چلتے موت ہو گئی ہے ادھر لائٹ کے پیرو سے تو جمین ہی کھسک جاتی ہے کیونکہ اس نے دیتھ نوٹ پر بلکل ایسا ہی لکھا تھا کہ اس آدمی کی ہارٹ اٹیک کے چلتے موت ہو جائے لائٹ کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے صرف نام لکھنے سے کسی انسان کی موت کیسے ہو سکتی ہے اب اگلے دن لائٹ کلاس میں بیٹھا تھا اور وہ دیکھتا ہے ایک لڑکا جس کا نام سوٹو ہے وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے کیونکہ وہ دوسرے لڑکوں کو پریشان کرتا رہتا تھا اور ابھی بھی وہ ایک لڑکے کو پریشان کر رہا تھا اور وہ اس سے پیسے مانگ رہا تھا ایک بار کے لیے تو لائٹ اسے مارنے کے لیے سوچتا ہے لیکن پھر اسے خیال آتا ہے کہ کیا اس نے اتنی بڑی گلتی کی ہے کہ اسے مار دیا جائے شاید نہیں اس لیے لائٹ اسے چھوڑ دیتا ہے اب وہ گھر جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لڑکے جو موٹر سائیکل پر ہیں وہ ایک لڑکی کو پریشان کر رہے ہیں لائٹ ایک شوپ کے اندر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا تب ہی ان میں سے ایک آدمی اپنے گینگ کے لیڈر کا نام لیتا ہے اور لائٹ اس کا نام سن لیتا ہے اب لائٹ دیتھ نوٹ پر اس کا نام لکھ دیتا ہے اس آدمی کا نام تھا شیو بوئی مارو اور لائٹ اس آدمی کے نام کو ہر سپیلنگ میں لکھ دیتا ہے اور ساتھ ہی میں وہ لکھتا ہے کہ اس آدمی کی موت روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو ادھر وہ لڑکی ان سبی سے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتی ہے اور اس گینگ کا لیڈر شیو بوئی مارو اپنی بائک سے اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک ٹرک شیو بوئی مارو کو اڑا دیتا ہے اور لائٹ نے ایسا ہی تو لکھا تھا کہ اس آدمی کی موت روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو اب اتنا دیکھنے کے بعد تو لائٹ کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ بوک ریال ہے لائٹ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ کیا کر دیا اس نے دو لوگوں کی جان لی ہے اور اب تو وہ ایک کلر بن چکا ہے ادھر ہم اسی شینی گامی ریوک کو دیکھتے ہیں ریوک سبھی کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنی دیتھ نوٹ کو دھرتی پہ گرا دیا ہے اور سبھی شینی گامی ریوک پر ہسنے لگتے ہیں ایکچلی ریوک کے پاس ایک اور دیتھ نوٹ بک ہوتی ہے تب ہی ایک پورٹل کھلتا ہے اور ریوک اس پورٹل سے ہوتے ہوئے دھرتی پر آ جاتا ہے ادھر لائٹ گھر آ کر اپنی موم کو اپنا ریپورٹ کار دیتا ہے جس میں وہ فرسٹ آیا ہوا تھا اور جاہیر سی بات ہے یہ دیکھنے کے بعد تو اس کی موم خوشی ہوگی اب لائٹ اپنے روم میں آ جاتا ہے اور اس دیتھ نوٹ کو اوپن کرتا ہے اور دیتھ نوٹ پر اس نے بہت سارے نام لکھ دیئے ہیں اور ان ناموں کو دیکھ کر وہ عجیب ہی طرح سے ہسنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ریوک آ جاتا ہے اور ریوک کو دیکھ کر لائٹ اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے کہ وہ نیچے گر پڑتا ہے ریوک اسے کہتا ہے کہ اچھا تم نے اسے استعمال کرنا سیکھ لیا پر یہ میری ہے تو لائٹ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ کوئی معمولی نوٹ بک نہیں ہے اور یہ جس کی بھی ہے وہ اسے لینے جرور آئے گا لیکن ریوک اسے کہتا ہے کہ میں اسے لینے نہیں آیا یہ اب سے تمہاری ہے